جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناغا ساکی پر ہوئے ایٹمی حملے دنیا کے پہلے اور شاید آخری ایٹمی حملے تھے ان ایٹمی حملوں نے راکھوں لوگوں کو زندہ نگل لیا اور جاپان کو راکھ کا دھیر بنا دیا اس راکھ کے دھیر میں سے اولینڈر وہ پھول تھا جو ایٹمی حملوں کے پانچ مہینوں بعد سب سے پہلے زمین سے پھوٹا 1939 میں جب سیکنڈ ورڈ وار شروع ہوئی تب امریکہ کا اس جنگ میں کوئی کردار نہیں تھا لیکن امریکہ اپنے قریبی دوست ملک برطانیہ کو اسلحے سمید ہر قسم کی مدد فراہم کر رہا تھا جاپان کو امریکہ کا بلا وجہ اس جنگ میں کودنا پسند نہیں تھا اسی لیے جاپان نے 7 دسمبر 1941 کے دن اپنے فائٹر جیٹ سے پرل ہاربر میں موجود امریکن بحری بیڑوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا اسی دن امریکن پریزیڈنٹ ہیری ٹریومن نے جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا 1945 میں جنگ کے دوران جاپان نے امریکہ کے خلاف ایک آپریشن کا پلین بنایا جس کا نام ڈاؤن فال رکھا لیکن امریکہ تک اس کی خبر پہنچ گئی اور امریکہ جانتا تھا کہ اگر جاپان کا یہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو امریکہ جاپان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پائے گا اسی لیے اس آپریشن کی خبر ملتے ہی امریکن پریزیڈنٹ نے آرمی کے ساتھ مل کر جاپان پر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے ٹھیک ایک گھنٹے کے اندر امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرا دیا چھے اگرس 1945 کے دن امریکہ نے آٹھ بج کر پندرہ منٹ پر ہیروشیما پر جو بم گرایا اس کا نام لیٹل بوائی رکھا اس بوم نے زمین پر پہنچ کر ایکسپلائیڈ ہونے میں صرف چوالی سیکنڈز لگائے اور اس لیٹل بوائی نے زمین پر گرتے ہی جاپان کو راک کا ڈھیر بنا دیا بوم گرتے ہی ایک لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اس سے پہلے کہ جاپان اس حملے سے سنبھل پاتا امریکہ نے ٹھیک تین دن بعد یعنی نو اگست کو جاپان کے شہر ناغہ ساکی پر دوسرا ایٹم بم بھی گرا دیا اور اس بوم کا نام فیٹ مین رکھا فیٹ مین نامی اس ایٹم بوم نے چند سیکنڈز میں ہی اسی ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی یہ اسی ہزار وہ لوگ تھے جو اس بوم کے ایکسپلویجن سے مرے اس بوم کی ریڈییشن سے مرنے والے لوگوں کی تعداد اس سے بھی کئی زیادہ تھی ان دونوں ایٹمی حملوں میں تقریباً دھائی لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی جن میں زیادہ تر عام عوام تھی اور اس سے بھی کئی گناہ زیادہ لوگ ان ایٹمی حملوں کی وجہ سے پھوٹنے والے کینسر اور اس جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر گئے ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر بوم گراتے وقت کا ٹمپریچر تین لاکھ دگری سنٹی گریڈ تھا جو ایک لوہے کو بھی چند میلی سیکنڈز میں پگھلا سکتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں موجود لوگوں کے جسم اس تپچ سے کیسے پگھل گئے ہوں گے اس حملے کے بعد ایک سو تیس کلومیٹر پر آور کی رفتار سے آگ پھیلتی رہی ان بومز کی ریڈیشنز اس قدر خطرناک تھیں کہ جاپان کے اندر آج بھی کئی بچے ذہنی اور جسمانی طور پر معظہور پیدا ہوتے ہیں امریکہ نے دوسرا بوم ناگا ساکی پر نہیں بلکہ جاپان کے شہر کوکورا میں گرانا تھا لیکن اس روز اس شہر کا موسم خراب ہونے کی وجہ سے یہاں بوم گرانا مشکل تھا اس لیے امریکہ نے کوکورا کی بجائے ناگا ساکی پر بوم گرا دیا فرنس بوم گرانے والے جہاز میں پائلٹس اور ان کے ساتھ موجود آفیسرز کے پاس پوٹاشیم سوئینائٹ کی گولیاں موجود تھیں تا کہ اگر مشن فیل ہو جائے تو جاپان کے ہاتھ لگنے کی بجائے یہ ان گولیوں کو کھا کر اپنی جان لے لیں ہیرو شیما اور ناگا ساکی پر ایٹم بوم گرانے سے پہلے پچاس الگ قسم کے بومز جاپان پر پہلے سے مارے جا چکے تھے لیکن وہ ایٹم بوم نہیں تھے ان پچاس بومز کے نتیجے میں چار سو لوگ مارے گئے اور تقریباً دو ہزار لوگ زخمی ہوئے تھے ان ایٹمی حملوں کے بعد جاپان کے پریزیڈنٹ ہیرو ہیتا نے چودہ اگست کے دن امریکن آرمی کے سامنے سرنڈر کر دیا ریپورٹس کے مطابق اگر جاپان اب بھی سرنڈر نہ کرتا تو امریکہ انیس اگست کو جاپان کے شہر ٹوکیو پر تیسرا ایٹم بوم گرانے کی تیاری کر چکا تھا امریکن پریزیڈنٹ اوبار اوباما امریکہ کا وہ پہلا پریزیڈنٹ تھا جو اس حملے کے اکتر سال بعد جاپان کے شہر ہیرو شیما گیا اور ان حملوں میں مرنے والے لوگوں کی قبروں پر پھول رکھے جاپان نے ان حملوں میں مرنے والے لوگوں کے احترام میں یہاں آگ جلا رکھی ہے جو ہر وقت جلتی رہتی ہے اور جاپان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آگ اس دن بان کر دی جائے گی جب پوری دنیا سے ایٹم بومز کو ضائع کر دیا جائے گا جنگ کسی بھی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی اور نہ ہی جنگ کسی مسئلے کا حل ہوتی ہے اس بات کا احساس تمام ممالک کو جنگ عظیم دوم کے بعد ہوا جب تقریباً تمام یورپین ممالک کچرے اور راگ کا ڈھیر بن چکے تھے یہ معاملات آج بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کو لے کر چل رہے ہیں دونوں ممالک کی طرف سے آئے روز ایٹمی جنگ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں حالات کو تو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ دونوں ممالک تھرڈ ورل وار کو جنم دیں گے آپ کی ان دونوں ممالک کے بارے میں کیا رائے ہے کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ